کا حصہ ہوتے ہیں یہ اس زبان کی امارت کو جوڑنے میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ان کو جوڑنا کیسے ہے اس کی بات ہم آج کریں گے ان کو یعنی کہ یہ کونسٹیٹیونٹس ہیں یہ پارٹس ہیں ان کو فٹ کیسے کرنا ہے کسی سینٹینس کے اندر میں آپ سے ایک سیمپل سادھا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے بیلڈنگ بنانی ہے کوئی امارت کھڑی کرنی ہے وہ کہے کہ جی میں نے جو بیم ہے جو چھت پہ جس کو چھت کو سپورٹ کرنے کے لئے بیم ڈالتے ہیں وہ کہے کہ جی نہیں میں نے بیم نیچے لگانا چلو اس پر بچے بھی بیٹھ جائیں گے اور ساتھ ہم کھانا شانا بھی رکھ کے کھا لیا کریں گے تو کیا وہ امارت کھڑی ہو سکے گی نہیں کیونکہ بیم کی جگہ جو ہے وہ چھتی ہے اس نے چھت کو سپورٹ کرنا ہے یا وہ کہہ کہ دیواریں جو سیدھی کھڑی ہوتی ہیں چلو ان کو لٹا کے ایک دوسرے کے اوپر نیچے کر دیتے ہیں سائیڈوں سے ہوا بھی آتی رہے گی ایسا پوسیبل ہے that's not possible تو پھر پوسیبل کیا ہے جو رائٹ سٹرکچر ہے کسی بھی جو امارت ہوتی ہے اس کا جو رائٹ سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہی ہمیں فولو کرنا چاہیے تو انگریزی کا جو رائٹ سٹرکچر ہے اس کو فولو کرنے کے لیے ہمیں اس ایس وی او کو ذہن میں رکھنا ہے ایک تو یہ ایس وی او اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکچولی یہ فریم ہے یہ وہ فریم ہے جب بھی آپ کوئی کیک بناتے ہیں تو آپ نے کیک کے لیے سانچے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا مٹیریل اس سانچے کے اندرے ڈالنا ہے تو یہ سانچا جو ہے اس کو پورا کور اپ کرے گا اور اس سانچے سے ہم نے باہر نہیں نکلنا تو یہ ایکچولی ہمارے پاس سانچا آگیا سانچا کیا کہتا ہے سانچا کہتا ہے جب بھی آپ نے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آپ نے لگانا ہے ورب ورب کے بعد آپ نے لگانا ہے اوبجیکٹ اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سبجیکٹ کہتے ہیں ایکشن کرنے والے کو جو کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی کام ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے نہا رہا ہے یہ جو کام کر رہا ہے جو کام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں جی سبجیکٹ اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی object تو یہ سبجیکٹ verb agreement بھی اس کو ہم کہتے ہیں پورے کو کہ جو ان کی آپس میں لنکنگ ہوتی ہے جو ان کی آپس میں ترتیب ہوتی ہے اس کو understand کرنے والے جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم سبجیکٹ verb agreement کہتے ہیں تو سب سے پہلے آ گیا سبجیکٹ اس کے بعد end پر آپ نے object لگا دیا تو جو ایکشن ہے اس کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے اگر یہ درمیان سے ایکشن باہر نکل گیا تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا آپ کا سٹرکچر پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے درمیان سے دیواروں کو نکال دیا باہر دیواریں باہر نکلیں تو چھت نیچے آگئی اسی طرح جب آپ کا یہ ورب یہاں سے نکل کے کہیں دوسری جگہ پہ چلا جائے گا تو سمجھیں گے آپ کا سٹرکچر جو انگریزی کا تباہ ہو گیا مثال کے طور پر سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہے وہ کون کون ہو سکتا ہے کوئی انسان کوئی کام کر سکتا ہے ہاں انسان ہی کام کرتے ہیں تو ہم کسی انسان کا نام لکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی علی اچھا جی علی کیا کیا کام کر سکتا ہے علی لکھ سکتا ہے علی پی سکتا ہے علی کھا سکتا ہے تو ہم علی جو لکھ سکتا ہے اس کی ہم علی کی سیکنڈ فارم لگا لیتے ہیں علی روٹ علی نے لکھا اچھا علی نے لکھا کیا علی روٹ آ سٹوری ایک اس نے کہانی لکھی تو یہ آ سٹوری میں نے یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ ہے حالانکہ اس کو آ کو اگر ہم فور انسٹنس وقتی طور پر ہم اس کو سکپ کر جائیں ہم کہیں کہ ہم یہ نہیں لگانا چاہتے تو ہمارے پاس یہ تین چیزیں آ جائیں گی سبجیکٹ ورب اینڈ اوبجیکٹ اچھا جی علی نے لکھا ہے کیا لکھا ہے سٹوری سٹوری اوبجیکٹ آ گیا موڈیفیکیشن ہو گی ہمیں بات سمجھ آ گی کہ علی نے کیا لکھا ہے جس سٹوری لکھی ہے اچھا جی یہ تو اگر ہم اس کو ہم کہتے ہیں جی اب وہ وہاں سے ہم نے سارے کے سارے انٹیں بجری ریت سیمٹ کو اٹھا کہ ہم نے یہاں پر فیٹ کرنا ہے لیکن اگر ہم فور اگزیمپل اس کا ہم ہم سٹرکچر کو ردو بدل کر دیتے ہیں تو کیا سٹرکچر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو ہم چیک کرنے لگے ہیں ہم اس سانچے سے باہر نکل کے دیکھنے لگے ہیں میں لکھتا ہوں علی سٹوری روٹ یا رائٹ اگر کوئی لکھتا ہے علی سٹوری روٹ تو it doesn't make any sense ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ہم ترجمہ جب کرتے ہیں ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی علی نے کہانی لکھی تو اردو میں ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے اردو میں ہمارے پاس کیا ہے اردو میں ہمارے پاس سٹرکچر ہے s o v یعنی کہ اردو میں ہمارا جو ہے verb یعنی کہ action جو کام ہوتا ہے وہ لکھی یہ لکھی یہ رائٹ جو ہے یہ end پہ آ رہا ہے اردو میں تو اس کا مطلب کہ ہمیں جو confusion ہوتی ہے سٹرکچر پوٹ کرنے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو زبان ہے مادری زبان اردو وہ انگریزی زبان جو انگریزوں کی زبان ہے اس سے تھوڑی سی different ہے یہاں پہ differ کر رہی ہے یہاں پہ کیسے differ کر رہی ہے کہ انگریز جو ہے وہ لگاتا ہے سب سے پہلے subject تو ہم کیا لگاتے ہیں ہم بھی subject لگاتے ہیں اوکے ہوگی بات اس کے بعد انگریز صاحب کہتے ہیں جو کام ہو رہا ہے جو کام کر رہے ہو جو آپ اس کام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کو دوسرے نمبر پہ لے اٹھا کے کھا رہے ہو پی رہے ہو نہا رہے ہو سو رہے ہو یہاں پہ لے ہو اس کو لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو آپ فوراں لے ہو یعنی کہ کہانی کے اوپر action ہو رہا ہے کہانی لکھی جا رہی ہے تو کہانی کو اینڈ پہ آ گیا اردو کے اندر لیکن انگریز کیا کرتا ہے آئی آئی ایم گوئنگ سکول کہ میں ابھی میں ٹو اور ایم کی چکر میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ کنفیویون کریئٹ کرے گا آئی گو سکول یعنی کہ آئی میں اس کے بعد فوراں ایکشن آ گیا اس کے بعد اس کا جو موڈیفیکیشن آ گیا اب سکول اوبجیکٹ بھی نہیں ہے برحال لیکن یہ ہے کہ ہمیں موڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے یہ آپ کا مین سٹرکچر رہے گا باقی اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں یہاں سے وہ آپ فٹ کرتے رہیں گے اکورڈنگلی وہ کس طرح کرنی ہے وہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اچھا جی جب ہم نے یہ اگزیمپل لکھی علی روڈ آ سٹوری اچھا جی جب ہم نے یہ علی روڈا سٹوری اگزیمپل لکھی یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ نام تھا کسی چیز کا اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں کہ ہم نے نام لگا دیا علی نام آ گیا اور یہ بھی نام اوکی ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی روڈ ورب ہے ایکشن ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایکشن بھی لگ گیا اس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اے کیا ہے یہ آرٹیکل ہے آرٹیکل یا ڈیٹرمینر بھی لگ گیا یہ ڈیٹرمینر کیا ہوتے ہیں اے این دی اے این دی یہ تین ہی ہوتے ہیں بس تو ہم نے دیکھا یہ بھی لگ گیا اس کے بعد یہ سٹوری یہ سٹوری بھی نام ہے یہ دوبارہ آ گیا یعنی کہ ایک سنٹینس کے اندر دو تو نام ہی آ گئے یہ بھی ناؤن آ گیا یہ بھی ناؤن آ گیا یہ ورب آ گیا اور یہ ڈیٹرمینر تھا یا اس کو ہم آرٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا موڈیفیکیشن مزید کریں گے مزید موڈیفیکیشن کیسے ہوگی علی روڈ علی روڈ آ گریٹ سٹوری علی روڈ آ گریٹ سٹوری اب آپ نے یہ دیکھا کہ سٹوری تو نام تھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ایڈیشنل کیا لگا دیا اس کی ہم نے خوبی لگا دی کس کی کس کی خوبی لگا دی اس کی سٹوری کی علی نے بڑی زبردست کہانی لکھی علی نے بڑی امیزنگ کہانی لکھی علی نے بڑی انٹرسٹنگ کہانی لکھی تو انٹرسٹنگ امیزنگ گوڈ نائس بیوریفل جو بھی آپ خوبی لگانا چاہتے ہیں جو اس کی لگ سکتی ہے یعنی کہ یہ ہو کہ جی علی نے کپڑے پہنے تو کپڑوں کی جو جو خوبی لگ سکتی ہے وہ آپ لگا دیں یا علی نے بات کی بات کی جو جو خوبی ہو سکتی ہے وہ آپ لگا دیں علی نے خریدہ گاڑی گاڑی کی جو خوبی ہو سکتی ہے وہ آپ یہاں پر لگا دیں تو ہم نے دیکھا کہ جی adjective بھی اور کچھ پریپوزیشن لگے یہ دونوں بھی لگنے چاہیے اگر یہاں پہ میں لکھ دوں کوئی ٹوپک کا نام کے سٹوری کس کے مطالق لکھی about about his friend اس نے اپنے دوست کے بارے میں ایک کہانی لکھی اب یہ جو his ہے یہ آپ کا پرو ناؤن ہو گیا پرو ناؤن his friend again ناؤن آ گیا نام ہے کس کا نام ہے کسی relation کا نام ہے دوست اچھے جی friend ہے مطلب relative کا نام ہے اس کو relative میں دوست کو جس طرح ہم social ہمارے relations ہوتے ہیں ان میں آپ اس کو noun consider کر سکتے ہیں اچھے اب آپ نے دیکھا کہ جی noun بھی ہم نے کر لیا pronoun بھی کر لیا verb بھی آ گیا adjective بھی آ گیا preposition بھی آ گیا determiner automatically آ گیا تھا اب adverb چاہیے اور linking word ہم نے لگا کے دیکھنا اس میں linking word میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پہلے lecture میں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ link کرتے ہیں دو sentences کو یا دو words کو یا دو phrases کو تو ابھی ہمارے پاس ایک sentence آ گیا ہے اس کو ہم دوسرے sentence کے ساتھ link کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم but کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں but his friend did not did not like it لیکن اس کے دوست نے اس کو پسند نہیں کیا Ali wrote a great story but his friend یہ sorry about sorry دوبارہ Ali wrote a great story about his friend Ali نے اپنے دوست کے بارے میں کہانی لکھی but his friend did not like it لیکن اس کے دوست نے اس کو پسند نہیں کیا کس کو پسند نہیں کیا یہ it again کس کو show کر رہے ہیں ابھی آپ یہ چیز understand کرنی پڑے گی اچھا structure جب mixing ہوتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے چیز کس کو explain کر رہی ہے یہ اس کو refer کر رہے ہیں اس story کی طرف آپ جب اس کو semantics and pragmatics میں مزید study کرتے ہیں تو پھر آپ refer back refer forward anaphora cataphora references کو پڑھتے ہیں لیکن ابھی وہ میرا topic نہیں ہے برحال یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ کیا لیکن ابھی بھی adverb رہ گیا adverb میں پہلے بھی discuss کر چکا اور اس کو آگے آنے والے lectures میں ایک کر جب میں discuss کروں گا اس میں آپ کو اس کی detail بتاؤں گا کہ یہ adverb کس قسم کی ہوتے ہیں اور یہ کس طرح sentence کے اندر fit ہو سکتے ہیں لیکن ابھی اس write کو adverb کے ساتھ ہم تھوڑا س explain کریں گے adverb actually کسی verb کو modify کر رہا کسی action کی خوبی کو بیان کر رہا ہوتا یہ میں کئی دفعہ بتا چکہ ہوں تو write یا road کی کوئی خوبی ہو سکتی گیا لکھا جا سکتا quickly لکھا جا سکتا urgently لکھا جا سکتا secretly لکھا جا سکتا nicely لکھا جا سکتا تو adverbs میں عام طور پر ly کا element آ جاتا ہے تو ہم write کے ساتھ ایک adverb لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ali urgently wrote a great story ali urgently roads اچھا اس urgently کی کیا کیا پلیس ہو سکتی شروع میں verb کیا پیچھے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی آپ اس example کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ali urgently wrote a great story about his friend but his friend did not like it تو یہ ہم نے کیا کیا یہ سارے کے سارے adverbs verbs یہ جتنے بھی parts of speech تھے ہم نے ان کو کیا کیا اس کے اندر fit کرنے کی کوشش کی تو ابھی آپ اس کی پریکٹیس کیسے کر سکتے آپ ایک سنٹینس لیں چھوٹا سا کوئی تو پھر ان کو سب کو اس کے اندر fit کرنے کی کوشش کریں تو اگلے lecture میں اس ناؤن کو explain کروں گا پھر اس پرو ناؤن کو explain کروں گا پھر ورپ کو explain کروں گا اس کی کی کو پھر adjectives کو پھر adverbs کو پھر linking words کو پھر determinants کو پھر prepositions کو اور ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ کچھ ایک دو lists کی vocabulary بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو انشاءاللہ I hope you enjoyed this lecture